جیسے دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میڈیسن ویو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم جیس میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے لوسی پیل دوستو یہ جولیانا، اولوک، ایلوگین، ہتیادی کئی ناموں سے آتی ہے اس کے اندر سالٹ ایک ہی ہوتا ہے اور کمپنی آلگ آلگ ہونے ایک آن ان کے نام آلگ ہو جاتے ہیں آپ بجار سے آلگ آلگ کمپنی کی اور آلگ آلگ ملے کی کوئی سیوی دوائی پسند کر سکتے ہیں اور آپ ان کا کام سیم ہی ہوتا ہے اس دواء کی سیپ میں کس گولی ہوتی ہیں دوستو جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ اپنی پسند کی کمپنی لے سکتے ہیں اور اس سے وہ والی کمپنی کے دوائی لے لیں اور پریوگ اس کا سیم رہے گا یہ مو سے لی جانے والی دواء ہے اس میں دو ہارمون ہوتے ہیں ایجسٹرون اور پروجیسٹرون موکرتہ اس دواء کو پریوگ گرب نیروردک گولی کے طور پر کیا جاتا ہے اس دواء کیوں انیامیت ماسک دھرم کے علاج کے لیے بھی پریوگ کیا جاتا ہے اگر کسی مہلا کی ماسک دھرم انیامیت ہے کبھی آگے ڈیٹ سے پہلے آ جاتی ہے کبھی بعد میں آتی ہے تو اس کے لیے بھی اس گولی کا پریوگ کیا جاتا ہے یہ دواء اوروجین کینسر کے خطرے کو بھی کم کرنے میں مدد کرتی ہے یہ دوائی اوری سے انڈے کو ریلیج ہونے اور سپرم کی مومنٹ کو روک دیتی ہے جس سے اوری سے جو انڈہ ہوتا ہے وہ اور سپرم دونوں آپس میں مل نہیں پاتے اگر وہ دونوں آپس میں مل نہیں پائیں گے تو گرب نہیں ٹھہرے گا اس لیے اس طریقے سے یہ گرب نیروردک گولی کے طور پر کام کرتی ہے اس دواء کے بارے میں ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ یہ دواء کا پریوگ نسطانتہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے جس مہلا کو نسطانتہ ہے ارثات انفرٹیلیٹی ہے اس کے لیے بھی اس دواء کا پریوگ کیا جاتا ہے اس دواء کے پریوگ سے گرباشیہ کی لائننگ بدلنے میں مدد ملتی ہے جس سے لائننگ ٹھیک ہوگی تو اس سے پریگننسی ہونے کے چاند بڑھ جاتی ہیں اور اس پرکار یہ ہے انفرٹیلیٹی میں بھی یہ کام آتی ہے کیونکہ یہ پریگننسی کے لیے اپیوکٹ لائننگ بناتی ہے اس دواء کا عدی کلاب پانے کے لیے آپ کو اس دواء کا نیامی تعمال کرنا چاہیے اور اسے نیامی سمیں پہ لینا چاہیے جیسے آپ کسی اس دواء کو چار بجے لے رہے ہیں تو ڈیلیٹس کو چار بجے ہی دیں ایسے نہیں ہو کہ اس دواء کو کبھی تین گھنٹے پہلے لے رہے ہو کبھی چار گھنٹے بعد میں لے رہے ہو ایسے نہ کریں بلکل بھی آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس دواء کی دوز کے بارے میں اس دواء کو عام طور پر پیرس کے پہلے تین دن میں شروع کیا جاتا ہے اس دواء کے پرتے میں کس گولی ہوتی ہیں پرتی دن نیامی سمیں پر آپ کو ایک گولی لینی ہے اور ان گولیوں کے لینے کی ڈوج میں چوبیت گھنٹے کا انتر ہونا چاہیے پانچ بجے لے رہے ہو تو روز پانچ بجے ہی لیں عام طور پر جب گولی ختم ہو جاتی ہے اس کے پانچ دن کے بعد پیرٹس آ جاتے ہیں اس دواء کو لینے والی مہیلہ کو کئی بار پیرٹس کھل کر آتے ہیں اور کبھی کبھی صرف سپورٹنگ ہوتی ہے ہلکی سے سپورٹنگ ہوتی ہے تو اس لئے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ پیرٹس کیوں نہیں آئے اگر یہ سپورٹنگ بار بار ہوتی رہتی ہے رکھ رکھ کے ہوتی رہتی ہے تو ڈاکٹر سے اس کے بارے میں صلاح لیں اس دواء کو اگر لینے کے تین چار گھنٹے کے بیچ میں اُلٹی آ جاتی ہے تو اس دواء کو دوبارہ سے لینے ہی پڑتی ہے کیونکہ یہ دواء پھر آپ کے پیٹ سے نکل جاتی ہے تو اس کو آپ کو اگر تین چار گھنٹے کے بعد میں اُلٹی آ جاتی ہے تو اس کو آپ کو دوبارہ لینی ہے یا دی اس دوا کو لینے والی محلہ کی آئیو 35 بر سے عدیق ہے دھومرپان کرتی ہے ہردیر سے سمندیت کوئی روگ ہے تو اس کو بارے میں ڈاکٹر کو جرور بتائیں اور انہیں کوئی اسی برکار کی کوئی اور دوائی لے رہی ہیں تو اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر کو جرور بتائیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ انہیں دوائیاں اس دوائیاں لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں ڈاکٹر کو جرور بتائیں جدی آپ کو لگے کہ آپ کی آنکھوں کے جو سفید بھاگ ہے اس کے اندر پیلا پنا گیا ہے یا گمبیر پیٹ میں درد ہے بہت زیادہ سیوئر پین ہے پیٹ کے اندر یا ڈپریشن ہو رہا ہے بہت زیادہ تو آپ ترن ڈاکٹر سے ملے اس دوا کو لینے سے کئی بار سیر میں درد ہو جاتا ہے وجن بھی بڑھ جاتا ہے ستنوں میں درد ہو جاتا ہے اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ سامانے سائیڈ ایفیکٹ ہیں لیکن اگر یہ بہت زیادہ ہو اور زیادہ لمبے ٹائم تک رہے تو اس کے بارے میں ڈاکٹر کو جرور بتائیں دوستو آپ کو ہمارا یہ ریویو کیسا لگا پھر پہ اس کے بارے میں جرور کومنٹ کیجئے گا اور ہمارا بیل آئیکن اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی